وائی ایم نیو جن ڈیوزنا حریرانہ یوٹیوب چینل پر آپ کا بہت بہت ساگت ہے امید آسے اکام نہ کرتا ہوں آپ سبھی ٹھیک ہوں گے بہتر ہوں گے آج 31 اکٹیوبت دن منگلوار حریرانہ سرکار 30 بڑی بڑی بریکنگ سونا چاندی پیٹرول موسم فصل راجنی تھی حریرانہ سرکار 32 کروڑ روپے یوزناوں کا جاری مہا اعلان لوک سبا ویدان سبا کے عادیانے کی جو چنانے لگ بگ لگ بگ یہ فائنل ہے کہ یہ ایک ساتھ ہونے جا رہے ہیں سی ایم کے تین دن لگاتر بیان آ چکے ہیں جب سے موڈی جی سے ملے تھے ایک دھماکہ تو انہوں نے اوم پر کاز دھنکڑ کو پردیس ادیکس پس سے ہٹوا کر کیا تھا دوسرا انہوں نے جو ہے یسکا کیا ہے موڈی کے سپنے کو وسا کر کریں گے حریرانہ انتہ ادھے پریوار اکتہ پا تو ساتھ اپ شروع کرتے ہیں جین دیش کا دوسرا سب سے پردوسی سہر چار سو سوڑے ایکیو آئیں کے ساتھ پردیس میں پہلے پائیدان پر جین پہنچا پورے دیش کے اندر ہرینے کے جو چھے سہر ہیں سب سے زیادہ گندے سہر ہیں سب سے زیادہ پردوسی سہری ہیں جین بہاد درگڑ بیوانی کے تھڑ رہتک اور کرنال کی جو ہوا ہے اور فرید آباد ان جیلوں کی ہوا ہمارے پردیس کے اندر رہنے لائک نہیں عام انسان کے جیون جینے لائک نہیں ہے اتنی زیادہ پردوسیت یہاں کی ہوا ہو چکی ہے بہاد درگڑ کے اومیکس کے نٹا نکٹ سڑک کنارے جلتے کوڑے سے اٹھتا دھوا یا پھر پلانی جلانے کی بات ہو یا فیکٹریاں کوڑے جلانے کی بات ہو یا انہیں اس سے جو ہمارا واتورن گندہ ہوتا جا رہا ہے اور یہ دنوں دن ہمارے لئے بہت زیادہ خطرہ بنتے جا رہا ہے پریہاورن چھتی پورتی وسوکی لی کے لئے سرکار سے مانگ تین ہزار کروڑ کے کلین ہریانہ پروجیکٹ کو ہریانہ سرکار نے منجوری دے دیئے تین ہزار کروڑ کے پروجیکٹ تاکہ پریہاورن سنڈکشت رہے اور ہماری جو ہوا ہے وہ صاف رہے ساتھ جو سونے کا بھاؤ دو سو روپے گر کر باسٹھ ازار چار سو پچاس روپے پر چاندی میں نہ گرہتی درج کی گئی نہ بڑھوتری درج کی گئی پچھترہ جار دو سو روپے پر بند ہوئی چاندی ساتھ جو اگلی خبر کی اور چلتے ہیں نگم لوگ سبا ویدھان سبا چناؤ کے لئے تیار رہے کارے کرتا منوہرلال تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو سی ایم ڈیلی جو ہے اعلان کر رہے ہیں جب سے مہدی جی سے ملے ہیں منوہرلال امپرکاز دھنکڑ نے کہا تھا کہ بھئی میری جو نظریں ہیں وہ سی ایم کے پد پر ہیں نمبر ایک کی کرسی پر ہیں نمبر ٹو لے لیا نمبر ٹری لے لیا تو یہ جو بات دو سے تین بیان جو ہے امپرکاز دھنکڑ اس کے دور آتے ہیں منوہرلال چپ چپ دل لی جاتے ہیں مہدی جی سے مل کر آتے ہیں وہیں ان کا جو ہے منوہرل کے اپنی جگہ نمپرکاز دھنکڑ کی جگہ ہے نایف سینی کو لیا آتے ہیں بی جے پی نے ایک ساپ میسیج دے دیا ہم نون جاٹ پولٹکس کریں گے ہم جاٹوں کی طرف دھیان بھی نہیں دیں گے نا ہمیں جاٹوں کا ووٹ چاہیے ایک پرکار سے اگر ہم یوں کہیں تو کیونکہ بی جے پی دو بار ستہ مائی ہے جاٹوں کا کوئی اہم یوگدان یا رول نہیں ہے اس کو ستہ میں لانے کا آپ دیکھ سکتے ہو تین ویدھائک چار ویدھائک اسٹرم ہے پچھلی بار میں چھے سے ساتھ ویدھائک تھے تو تین چار میں سب کے سب انہوں نے مہی پال ڈھانڈا کو چھوڑ کر کیبینٹ منتری بنا رکھے ہیں پھر بھی جو ہے ووٹ ان کو لگ رہا ہے کہ ان کی پالوسی ہے کہ ہمیں ووٹ ان کا نہیں آنا تو ہم کیوں ان پر فوکس کریں ہم ایسی جاتیوں پر ایسے ان پر فوکس کریں جہاں سے ہمیں ووٹ پر رابط ہونا ہے تو یہ ان کا اپنا مت ہے کسی بھائی کے دل کو ٹھیس پہنچی ہو تو اس کے لئے معافی باقی یہ کڑوی سچائی ہے ساتھیو اگلی خبر کی اور چلتے ہیں سماج کلیان کے نئے یوکانت یہ سی ایم کے بالکل رائٹ ہینڈ ہے مکہ منتری پریوار اتھان یوزنہ کے میڑے جو ہے دوبارہ لگائیں جائیں گے اس میں اٹھارے بھائیوں کی چھپن یوزنہوں کا مدد ملے گی اور دو تاریخ کو کرنال کے اندر انتید پریوانوں کا بہت بڑا میلہ آجیت ہونے جا رہا ہے انتید پریوانوں کے بہت بڑا سمیلن آجیت ہونے جا رہا ہے جس کے اندر کے اندر گرہ منتری ہم ہی سا آئیں گے اس دن آپ کو دو نومبر کو کرنال مگا انتید سمیلن یہ مہا ندیسک ہے ہمارے ہریانا سرکار میں ڈاکٹر آمیت اگروال یہ یہاں جو ہے بہت بڑے اعلان انتید کو کیے جائیں گے اور ساتھیوں یہاں آپ دیکھ سکتے ہو انتید پریوانوں کے لئے پورا کا پورا کھاکا پورا کا پورا ریپورٹ پوری پوری جو ڈاٹا ہے وہ رکھی جائے گی پورا ریپورٹ جو ہے آمیت ساتھیوں انتید پریوانوں کے لئے یہ یہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایک لاکھ اسی آزار سے تین لاکھ تک جس نے بھی آئیشمان کارڈ نہیں بنایا ہے جس کی منکم تین لاکھ تک وہ اپنا آئیشمان کارڈ بنوالے تو ساتھیوں انتید پریوانوں کے میڑے لگیں گے آپ کو لون چاہیے آپ کو پیسہ چاہیے آپ کو جو بھی چاہیے سب کچھ ان میڑوں میں لیا جائے گا دو نومبر کو ان اڑوں کے تاریخ کی جائے گی اس بار گنے کے مولے میں بڑھو تری کی جائے گی یعنی گنہ ریٹ بڑھانے کا اعلان کرسی منتری جہ پی دلال نے پریس کونفرنس کلچنڈگڑ کے اندر کی یہ انہوں نے جو ہے اس میں اعلان کیا کہ آپ کی بار جو گنے کا جو ریٹ ہے گنے کا مولے ہم بڑھائیں گے یعنی گنہ کی بار جو ہے بڑی اکیمتوں پر کسانوں سے خریدا جائے گا ہم جاتی راجنیتی نہیں کرتے جاتی دو ہی ہیں گریب ہے امیر کی جاتی یہ سی ایم منہورلال نے کہا بولے گریبوں کے کلیانے کی دشتہ میں سرکار نیرنتر کام کر رہی ہے سی ایم نے کہا کہ ہمارا جو پریوار ہے انتیوڈے پریوار ہے انت جمع میں ادھے دو سفدوں سے مل کر بنا ہوا یہ پریوار ہے نہ کسی جاتی سے نہ کسی دھرم سے نہ کسی ورگ سے نہ کسی گریب سے انتیوڈے کا مطلب ہے پیسے سے کمجور انت مطلب پیسے سے نیچا یودھے مطلب اٹھانا تو ہم ایسے لوگوں کو سبھی یوزناوں کا لاب دے کر ان کو اٹھانے کا کام کریں گے سی ایم کی عدیقستہ میں ہریگانہ سوکہ راہت اور بارڈ نینترن کی پچپنی بیٹھک ہوئی ہریگانہ سرکار نے باری سو پانچ کروڑ روپے بجٹ کے ساتھ چھہ سو چار جو بارڈ نینترن یوزنا ہے ان کو منجوری دے دی ہے تاکہ آگے جو ہے بارڈ نہ آئے بارڈ آئے تو اس کا روک تھم کر لیا جائے یہ چھ بارڈ پانچ کروڑ روپے چھہ سو چار نئی بارڈ یوزناوں کے لئے منجور کر دیا ہے انھی جلوں کی نہ لیے جاری کیا گیا یہ جلہ وائز بجٹ جاری کیا گیا کہ اس جلہ میں اتنی یوزناہوں کے لیے اتنا پیسہ دیں گے اس جلہ میں اتنی یوزناوں کے لیے اتنا پیسہ دیں گے اس میٹنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے بڑے آدیکاری تھے اور یہاں مکھے منتری دوسرے انچوٹالا بھی تھے کھرسی منتری جے پی دلال بھی تھے ساتھ سب کا ساتھ سب کا وشواس سب کا پریاس اور سب کا وکاس یہ مو دی جی پورا کا پورا ڈاٹا ساری پہ ہم جو اپنی جو جنہوں کا سی ام منوار لانے جاری کیا حریانہ ایک حریانہ بھی ایک پڑی لی کے پنچائد فیمیلی ایڈی ایجی بی سی یہ ساری ہمیں لگلگ کوریج کر چکے ہیں یہ پورا اس کا افیسیل نوٹس آ گیا ہے دیر سام کل یہ نوٹس آیا دو وے تین دسمبر کو پریقشا ہوگی اور کل سے ہی اس کے آن لائن آویدان ایشٹیٹ کے شروع ہو گئے ہیں ایشٹیٹ کے لیے آن لائن آویدان آپ انتیمت تھی دس نومبر ہے اس کے بعد آپ کا جو ہے اس کے لیے فرم بھروا لی جائیں تو دوستو جو یہ بینا گھوٹے لے باجپا جہجپا نہیں کر سکتی ایک بھی بھرتی بھپاندر سنگھ اڈڈا نے گروپ ڈی پیپر لیگ کو لے کر قرار اپرہار حریانہ سرکار پر بولا سو جاچ عدیکاری نیلمیت دو دن میں گرہ منتری کو اسٹیٹس ریپورٹ سوپیں گے ڈی جی پی سو جاچ عدیکاری جو ہے نیلمیت کر دیا ہے اس کو لے کر سرکار اور انیلویج کے بیچ ہے ڈی جی پی اور انیلویج کے بیچ کئی بار ہوگا لیکن انیلویج آڑے ہوئے ہیں کہ بھئی یہ دو دھائی سو قریب قریب لیشٹ انہوں نے دیا ہے جن آئیوں پر کیس لٹکانے کا ہوئے ہیں کہ ان کو مجھے سسپنٹ چاہیے چاہیے ہڈڈا پک کے جیل پک کا جیل میں ہوں گے انیلویج نے یہ کہا ہے سمرات مہر بھوج معاملہ میں سرکار کی کمیٹی پر گجر سماد نے آپ سوال کڑے کر دیا کچھ لوگ دیش کا ماحول خراب کر کے جاتیقت سنگھرز کا کر رہے ہیں پریاد یہ مہر بھوج اور راج پوت اور گجروں کے اندر بڑا آدعوت اس کو لے کر چل رہی ہے یہ انہوں نے سمرات مہر بھوج کا ادھگاٹن کے تھلچوک پر گجروں نے کر دیا تھا تو اس سمیں بہت دبرجست تناتنے اس کو لے کر ہوئی تھی راج پوت اس کو اپنا بتاتے ہیں گجر اس کو اپنا بتاتے ہیں اب یہ تو پتہ نہیں کس کیا ہے کس کا نہیں ہے سہیڈیول کے بعد اٹھ کے پچاس دار ادھیاپکوں کی تبادلے ستھائی جلہ آلوٹ ہوڑنے کے بعد ادھیاپکوں نے چھوڑ دی کمرے یا بیچ دیے مکان ادھی کاریوں کے پاس کوئی زمین جواب نہیں کئی چناوی سال کو دیکھتے ہوئے تبادلے ٹالنے کی تیاری میں تو نہیں سرکار ہریانے میں یہ سپورٹس پولیسی بنائی جائے گی دوسیان چوٹالا ڈیپ ٹی سی ام بولیڈ آگری کا ہریانے کے آئی ایس دھرمندر سنگھ سے جڑے ماملے کو فرید آباد پلیس ایسی بی کو دینا چاہتی تھی مگر ایسی بی نے منع کر دیا مکہ سچیف سنجی کوسل کے ادھیکشتہ وہی میٹنگ میں ایسی بی کے نا دینے کا فینسلہ ہوا یہ پورا سیتیس ون نیشنل گیمز میں چمک رہے ہریانوی فینسنگ ایوانٹ میں ہریانے کی جھوڑی مایا سوان پدک کرنال کی تنیسکہ نے دلایا سوان پدک تو ارینانہ سوڈراشٹے گیمز میں نیشنل گیمز میں بڑا جو مراتھا آرکشن آندھولن پورا مہراشت اس کی چپیٹ میں آ چکا ہے ایک ویدھائک کا کل گھر توڑ دیا گیا گھر میں آگ لگا دی گئی کئی ویدھائک کئی سانسدوں کے لگاتار اسٹیفے مراتھا آرکشن کے پکش اور بھی پکش میں ہو رہے ہیں تیرہ بسے ون نگر پریشت میں توڑ فوڑ بے آگ جنی ویدھائک پرکاس سولنکے کے گھر میں آگ لگائی این سی ایلٹی نے جانبوزر کر کی ہمارے آدیس کی اویلنا سپریم کورٹ اسرائیل پر گاجہ پر دو طرف سے حملہ اسرائیل کا گاجہ پر دو طرف سے حملہ لیوڈان اور سیریا میں برسا ہے بمب حماس کے چار کمانڈروں سمیت کئی آتنگی ڈہر سرنگے اور کئی انیس سینی بنیادی دھاچے بھی دواب سیریا کو جواب مدان سے بھارت کی انوپستیتی پر کانگر ویرود کا فلسطانی راشت کو منیتہ دینا سرو کرے دیس سر لنکا بھی افغانستان کا سکار ویسو کب میں تیسرے پور ویجاتہ کو ہرایا فاکستان انگلینڈ کے بعد انیس سو چھانڈ میں کے ویجاتہ کو ساتھ فکٹ سے ہرایا سہا ساہیدی میں عمر جئی کا عرصہ تک سر لنکا کرکٹ ٹیم کے جانے مانے پرسنچنک انکل پرسی کا ستاسی سال کی عمر میں نیدن ہو گیا ہے کرو یا مرو کے مقابلے میں بانگلہ دیش کے خلاب آج اترے گا پاکستان پاک کو نہ صرف اپنی باقی تین میں جیتنوں بلکہ بڑے انتر سے جیت بھی درج کنی ہوگی کتر سے پورو نیسنینڈکوں کی واپسی کے لیے سبھی ویرکلپ اجمائیں گے بھارت سرکار ویدگاٹ پورو نو سینینکوں کو عمر قید کی سجا کتر سرکار نے دے دی تھی تو یہ آج کی بڑی بڑی خبریں ہیں امید ہے پسند آئی ہوں گے اچھے لگوں گے چینل سبسکرائجر کو کریں